اسلام علیکم دوستوں پاکستان اور انڈیا کے معروف اور ہر دل عزیز گلوکار آتیف اسلم کے گھر سے انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے آتیف اسلم نے رو رو کر اپنے چہانے والوں سے دعا کی درخواست کی ہے واقعی تفصیل آپ کو ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے شکریہ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں آتیف اسلم کا شمار صرف انڈیا اور پاکستان کے نہیں بلکہ ایشیا کے موسٹ پاپولر سنگرز میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی سوریلی آواز سے کروڑوں لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے انڈیا پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے لوگ آتیف اسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی ذرا سے تکلیف پر بے چین ہو جاتے ہیں اور اب آتیف اسلم کے گھر اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا ہے کہ اس واقعے نے آتیف اسلم سمیت ان کے تمام چاہنے والوں کو غم زدہ کر دیا ہے دوستوں آتیف اسلم کے والد کو اچھانک دل کا دورہ پڑا ہے والد کو دل کا دورہ پڑنے سے آتیف اسلم ٹوٹ کر رہ گئے ہیں اور اس وقت شدید تکلیف کی حالت میں ہیں آتیف اسلم کے والد اس وقت ہسپٹل میں داخل ہے جب آتیف اسلم کے والد کو دل کا دورہ پڑا تو انہوں نے یہ تکلیف دے خبر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ اس وقت وہ اس کنڈیشن میں ہی نہیں تھے کہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتا سکیں لیکن اب انہوں نے یہ افسوسناک خبر اپنے تمام مددہوں اور فینس کے ساتھ شیئر کی ہے آتیف اسلم نے پاپلر سوشل میڈیا ایپ انسٹرگرام پر بتایا کہ ان کے والد کو دل کا دورہ پڑا ہے آتیف اسلم نے کہا جب میرے والد کو دل کا دورہ پڑا تو ہم انہیں فوراں اسپتال لے کر بھاگے اس وقت میں اس حالت میں نہیں تھا کہ آپ تمام لوگوں کو اس بارے میں بتاتا لیکن پھر بھی میں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جنہیں میرے والد کی طبیعت کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے میرے والد کی صحت یابی کے لیے دعا کی آتیف اسلم نے بتایا کہ آپ سب کی دعاؤں اور خدا کی مہربانی سے میرے والد کی طبیعت اب تھوڑی سی سمبلی ہے لیکن وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں گلوکار آتیف اسلم نے اپنے تمام چاہنے والوں سے اپنے والد کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی اور بتایا کہ میں اس وقت اپنے والد صاحب کے ساتھ اسپتال میں ہی ہوں لیکن جیسے ہی میرے والد کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے میں اپنے تمام فین سے ملاقات کروں گا اور پرسنلی سب کا شکریہ آدھا کروں گا دوستو ہماری دعا ہے کہ آتیف اسلم کے والد جلد سے جلد سہتیاب ہو کر واپس اپنے گھر آ جائیں آپ لوگ بھی ان کے والد کے لیے کمنٹ باکس میں دعا ضرور کیجئے گا شو بیس کی دنیا سے یہ تھی آج کی خبر آج کے لیے فی الحال اتنا ہی اگر آپ پاکستان شو بیس کی ہر خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اور ہر خبر کے بارے میں سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے شکریہ اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ